آج کا جو موضوع ہے وہ ایک مومن اور مولا کا نورانی رشتہ ہے اور اس رشتے کی برکتیں ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا کے نور کو پانے کے لیے ہمارے ہاں خصوصی طور پر بیت الخیال کی عبادت ہوتی ہے بیت الخیال کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے یہ خدا کی بادشاہی میں بہت پہلے سے ہے آپ قرآن میں سورہ نمبر دو کی آیت نمبر اکتیس کو دیکھیں تو خدا فرماتا ہے وَأَلَّمَ آدَمَ 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 الْأَسْمَا اور ہم نے آدم کو اسمہ سکھائے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آدم دنیا کا پہلا آدمی تھا اور اس کو ابھی دنیا کی چیزوں کے نام نہیں معلوم تھے تو خدا نے اس کو دنیا کی چیزوں کے نام بتائے حالانکہ ایک اتنے بڑے پیغمبر کے لیے ایسا تصور نہیں ہو سکتا اور دوسرا یہ کہ اسماعیلی تصور کے مطابق آدم دنیا کا پہلا شخص بھی نہیں ہے آدم کے لیے خدا فرماتا ہے اِنَّا لَا هَسْتَفَ آدَمَا ہم نے آدم کو منتخب کیا جب کوئی کسی کو منتخب کرتا ہے تو کچھ لوگوں میں سے منتخب کرتا ہے اس کا مطلب اس وقت اور بھی لوگ موجود تھے جس میں سے آدم کو منتخب کیا گیا پھر خدا فرماتا ہے بَلْ لِكُلِّ قَوْمِنْ حَادْ ہر قوم کے لیے حادی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے حادی ہو بعد میں قوم ہو پہلے قوم ہوتی ہے پھر حادی آتا ہے ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مقصد کتنا محدود ہوگا کہ وہ خود تنہا دنیا میں آئے پھر انہوں نے حواس شادی کی بچے پیدا ہوئے مشکل سے جب وہ سولہ، ٹھارہ، بیس سال کی عمر کے ہوئے ہوں گے تب ان چند لوگوں کو اپنا پیغام دیا اور دنیا سے چلے گئے تو ایک پیغام بر کی زندگی کا مقصد اتنا محدود نہیں ہوتا میں یہ بات اس لیے کرنا ضروری سمجھتے ہوں کہ اسم آزم کی عبادت جو آدم نے کی تھی اس کا کانٹیکسٹ ہم سمجھ سکیں تو آدم علیہ السلام کے ایک استاد تھے جو اس زمانے کے امام تھے اس کا نام امام ہنید ہے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس کا بیان کیا ہے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسم آزم دیا اور آدم اس اسم آزم کی عبادت کرتے تھے تو آپ بھی کہیں یہ بیت الخیال کا تصور ترقی کا تصور اسم آزم کا تصور بہت پرانا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ وہ روایت ہے جو خدا نے اپنے دین میں ہمیشہ سے قائم رکھی ہے اور خدا قرآن میں اسم آزم اسمہ الحسنہ اور آدم کو اسمہ سکھانے کی جو بات کر رہا ہے وہ اسم آزم ہی سے متعلق ہے اسم آزم کی عبادت میں آدم کی مٹی کو پانی سے گوندا گیا مٹی جو ہے وہ ایمان کی مثال ہے اور پانی جو ہے وہ علم ہے اے جی کھیتی بوئیے پریم کی پانی دیجئے گنان کہ تم محبت کی کھیتی اگاؤ اور اس میں علم کا پانی دو تو کہتے ہیں آدم کے ایمان اور علم جب ملے تو آدم کے اندر ایک قوت پیدا ہوئی ایک روحانی قوت پیدا ہوئی اسم آزم کی عبادت اس کی مکمل ہو گئی تو اس کے لیے کرامات اور موجزات کا دروازہ کھل گیا اس کی بطل خیال کی عبادت کامیاب ہو گئی بطل خیال کی عبادت کی کامیابی کو کئی طرح سے بیان کر سکتے ہیں لیکن چند پرآنی ریفرنسز ہیں ہم اس میں سے ایک دو کو دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں انسان کی جسمانی ترقی کے سات سٹیجز خدا نے بتائے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر جسمانی پیدائش کے سات سٹیجز ہیں تو روحانی ترقی کے بھی سات سٹیجز ہیں اور اس کو انہوں نے کس طرح سے برابر کیا ہے جسمانی پیدائش کے سات سٹیجز سورہ نمبر 23 کی آیت 13 اور 14 ہے خدا انسان کیلئے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِین اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا مٹی کا خلاصہ یعنی جو باپ کی پشت میں آنے والی نسل کا ایک بیج ہوتا ہے یا ایک خلاصہ ہوتا ہے اس کو قرآن کی زبان میں سلالہ کہا گیا ہے یعنی خلاصہ پھر خدا فرماتا ہے پھر ہم نے ایک مضبوط جگہ میں اس کو نطفہ بنا کے رکھا یعنی انسان کو پھر ماں کے شکم میں ایک نطفہ بنا کے رکھا یہ اس کی پیدائش کا دوسرا مرحلہ ہے پھر ہم نے نطفے کو ایک لوتھڑا بنایا کھون کا لوتھڑا اس کا نام قرآن میں پھر ہم نے اس کو مزغا بنایا یعنی اس کو ایک بوٹی کی شکل دی اس کے بعد خدا فرماتا ہے ہم نے اس کی ہڈیاں بنائی پھر اس کے اوپر گوشت چلائیا کس طرح سے ہم نے اس کو مکمل کر دیا یہ انسان کی ظاہری پیدائش کے سات سٹیجز ہیں جو خدا قرآن میں بیان کرتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس کو اپنی کتابوں میں تعویلن روحانی ترقی کے سات سٹیجز سے ملایا ہے تو انسان باپ کی پشت میں ہے وہاں پر وہ سلالہ کہلائیا پھر جب وہ ماں کے شکم میں پہنچا تو وہ نطفہ تھا اس کے بعد وہ کھون کا ایک لوتھڑا ہے اللہ کا اس کے بعد وہ ایک بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے مزغہ اس کے بعد اس کی ہڈیاں بنائی گئیں جس کو ازام کہتے ہیں اور پھر اس پر گوشت چرایا گیا جس کو لہم کہتے ہیں اور پھر خدا فرماتا ہے کہ پھر ہم نے اس کو ایک مکمل شکل دے دی تو انسان کی ترقی کے جسمانی تخلیق کے جو سات سٹیجز ہیں اس کو ہمارے بزرگوں نے روحانی ترقی کے سات سٹیجز سے ملایا ہے تو ان سات سٹیجز کی تشریح جو بزرگان نے دین میں کی ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سات سٹیجز کیا ہیں تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب کوئی مومن روحانی ترقی میں آگے سے آگے بڑھتا ہے تو وہ بڑے بڑے پرغمبروں کے دوار کو دیکھتا ہے موجزات کو دیکھتا ہے جب وہ حضرت آدم کے موجزات کو دیکھتا ہے تو یہ پہلا مرحلہ ہے حضرت نو کے موجزات کو دیکھتا ہے تو دوسرا مرحلہ ہے حضرت ابراہیم کے موجزات کو دیکھتا ہے تو تیسرا مرحلہ حضرت موسیٰ کے موجزات چوتھا مرحلہ حضرت عیسیٰ کے موجزات پانچوہ مرحلہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھتھا مرحلہ ہے اور اس کے بعد جو دور امامت ہے ساتوں مرحلہ ہے اور ان ساتوں مرحلوں سے کوئی گزر جائے یہ چھ بڑے پیغمبر قرآن میں ان کی بہت تعریف ہے ان کو بڑے بڑے پیغمبر کہا گیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے قرآن کی بہت ساری آیات کو ان چھ پیغمبروں کی ترتیب سے سمجھایا ہے تو فرمایا ہے کہ جب آپ ان چھ پیغمبروں کے روحانی واقعات سے گزریں گے اور اس کے بعد زمانے کی امام کے نور کو پہچانیں گے تو یہ آپ سات مختلف مراحل سے گزریں گے اور آپ ہر مرتبہ ایک نیا روحانی مرحلہ تیہ کرتے جائیں گے اس کی تفصیل بہت لمبی ہو جائے گی چونکہ ابھی میں اس کو ایک قرآنک سٹوری سے ریلیٹ کرنے والی ہوں تو اس سٹوری سے بھی ہمیں کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی تو بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے تمام چونکہ تمام پیغمبر خدا کا دین ہی لے کر آئے ہیں خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا کی نظر میں کوئی ایک دین تھا تو وہ اسلام ہی تھا آدم بھی اسلام لے کر آیا تھا نو بھی اسلام لے کر آیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ بھی خدا کا دین لے کر آئے تھے ابراہیم کے لئے خدا نے قرآن میں مسلمان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ابراہیم کی دعا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے کہ ہمیں مسلمان بنا ہماری اعلاد میں سے مسلمان بنا تو یہ لفظ اسلام سے بہت پہلے سے استعمال ہوا ہے تو تمام پیغمبروں کا دین ایک ہے یہ ایک سلسلہ ہے اور اس سلسلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے میرے اور علی کے نور کو بہت پہلے پیدا کیا پھر جب آدم کو پیدا کیا تو آدم کی پشت میں ہمارے نور کو رکھا اور آدم سے پشت در پشت وہ نور جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پہنچ گیا حضرت عبد المطلب میں پہنچ گیا عبد المطلب سے یہ نور آگے آیا جو عبداللہ سے محمد پیدا ہوئے اور ابو طالب سے علی پیدا ہوئے تو حضرت محمد فرماتے ہیں پس میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو آپ کے اس حدیث میں نور کا ایک سفر بتایا گیا ہے کہ آدم سے پشت در پشت محمد اور علی کا نور جو ہے وہ آگے بڑھا اور عبد المطلب جو رسول کے دادا تھے وہاں تک نور پہنچا وہاں سے اس نور کے دو حصے ہوئے حضرت عبداللہ کو ایک نور کا حصہ ملا اور حضرت ابو طالب کو نور کا حصہ ملا عبداللہ سے رسول پیدا ہوئے ابو طالب سے مولا مرتضی علی پیدا ہوئے پھر رسول فرماتے ہیں پس میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو آپ دیکھیں نور ایک ہی ہے جو چلا آیا ہے اس لئے ہمارے بزرگان دین نے جب کسی قرآن کی آیت کی تعویل کی ہے اس کو سمجھایا ہے تو ان چھے پیغمبروں کی ہمیشہ مثال دی ہے تو اس معنی میں یہ چھے پیغمبر حضرات اور زمانے کے امام کی شناخت کے ساتھ کسی مومن کی روحانی ترقی مکمل ہو جاتی ہے الفاظ میں یہ ایک لائن میں کہا جا سکتا ہے مگر اس کو پانے کے لیے کسی کی عمر لگ سکتی ہے یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے اور اس سے ریلیونٹ ایک بہت ہی اچھی سٹوری ہے قرآن کی جو قرآن کی سورہ نمبر اٹھارہ ہے سورہ نمبر اٹھارہ سورہ کا نام ہے القحف یعنی غار جو کیرز ہوتی ہیں پہاروں میں یہ اس سے متعلق ایک سورہ ہے اب اس کا نام قحف کیوں رکھا گیا کہ کچھ لوگ غار میں جا کر ایک روحانی تجربے سے گزرتے ہیں ان کو اصحاب قحف کہا گیا ہے یعنی اس غار والے اور یہ غار والے جو ہیں وہ چونکہ ایک روحانی تجربے سے گزرتے ہیں بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ یہ پاسٹ کی کوئی سٹوری ہے ایک ایسی سٹوری ہے جس میں کچھ لوگ جا کے غار میں چھپ گئے ہیں اب یہ ایک ظاہری کہانی ہے قرآن میں کہ ظالم بادشاہ کے خوف سے سات جوان ایک غار میں جا کے چھپ گئے ہیں اور ان کا کتہ بھی ان کے ساتھ تھا اور جب وہ غار میں گئے چونکہ وہ صرف خدا کو اپنا معبود مان رہے تھے تو غار میں ان پہ نیند تاری ہو گئی اور وہ ایک لمبے عرصے تک سوتے رہے جب وہ اٹھے تو وہ کوئی کھانا لینے کے لیے مارکٹ تک گیا تو لوگوں نے ان کا سکہ نہیں پہچانا اور وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کتنے عرصے تک رہے کسی نے کہا ایک دن رہے کسی نے کہا زیادہ رہے مگر خدا کہتا ہے کہ وہ تین سو سال تک سوئی رہے اور اس کے بعد جب وہ جا گئے تو لوگوں نے ان کا سکہ نہیں پہچانا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ تم کو یہ کوئی پرانا خزانہ ملا ہے یہ خزانہ تم نے کہاں سے پایا ہے تو اس خزانے کو سمجھنے کے لیے وہ غار تک آئے مگر غار کے تمام لوگ غائب ہو گئے ان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا اور پھر وہاں انہوں نے ایک مسجد بنا دی یہ ایک ظاہری قصہ ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کا کتہ جو ہے وہ انسان بن گیا عجیب و غریب کہانی ہے اگر اس کہانی کو ہم صرف ماضی کی ایک کہانی سمجھیں تو قرآن جو ہے وہ صرف ماضی کی کہانیاں بیان نہیں کرتا ہے قرآن ہماری تعلیم کی کتاب ہے تو اس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں اور ہم کو سمجھنے کے لیے کوئی میسج دیتی ہیں تو یہ اتنی ضروری کہانی جس میں کچھ لوگ جا کر ایک غار میں سو گئے تھے یہ کہانی بھی آج ہم سے ریلیٹڈ ہے اور اس کا تعلق بیت الخیال اور بیت الخیال کی عبادت سے ہے اور ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ظالم بادشاہ کے خوف سے کسی غار میں جا کے چھپ جانے کی کیا تعریف ہو سکتی ہے دنیا میں مومنین نے ظالم بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر جہاد کیا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے لڑے ہیں لیکن یہ مومنین ظالم بادشاہ کے خوف سے ایک غار میں جا کر چھپ گئے تو ہمارے بزرگوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ ظالم بادشاہ یہ ہماری اپنی ہستی ہے جس کو غار کہا گیا شریعت سے طریقت کے غار میں گئے طریقت سے حقیقت کے غار میں گئے حقیقت سے معرفت کے غار میں گئے ہماری اپنی ہستی ایک غار ہے خدا سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے پہاروں میں غاریں بنائیں تو یہ کوئی ایسا احسان تو نہیں یہ کہ صرف مومنین پر کیا گیا ہو غاروں سے فائدہ تو کافر بھی اٹھاتے ہیں ایتیست بھی اٹھاتا ہے مناقق بھی اٹھاتا ہے تو خدا قرآن نے یہ احسان رکھے کہ میں نے تمہارے لئے پہاروں میں غاریں بنائیں ہیں تو یہ ایک عجیب بات لگے گی تو یہ عالم شخصی پرسنل ورلڈ کا ایک غار ہے جس میں نقص امارہ کے ظلم سے بچنے کے لئے ایک مومن اپنے آپ کو بیت الخیال کی عبادت کے غار میں قید کر لیتا ہے اور اس معنی میں وہ اس غار میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے اس عبادت میں اب اس کے سارے مرحلے عبادت کے مرحلے وہاں پر پاس ہو رہے ہوتے ہیں چونکہ اس کے ساتھ یاد رکھیں ایک کتہ ہے اور ساتھ دوست ہیں اس کے اور وہ کتہ آخر میں انسان بن گیا تو یہ کتہ جو ہے وہ مومن کی مثال ہے جو عبادت کرتے کرتے اس غار میں اپنے سات روحانی دوستوں کو پاتا ہے یہ سات روحانی دوست حضرت آدم حضرت نو حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت محمد سوالعم اور زمانے کا امام ہوتے ہیں وہ ان سات دوستوں کو اپنے اس روح کی غار میں پاتا ہے اور یہ جیسے کہنے میں یہ کہانی بہت چھوٹی ہے مگر یہ بہت طویل سلسلہ ہے اس کی زندگی کا ایک وقت خرچ ہوتا ہے یہ ان مومنین کی کہانی ہے جو کامیاب ہو چکے ہیں پیر صدردین پیر حسن قبیردین سیدنا پیر ناصر خسرو یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو اس منزل سے آگے گزر گئے وہ نفس امارہ کے ذرم سے بچنے کے لیے اپنی شخصیت کی غار میں عبادت کی غار میں انہوں نے پناہ لی اور وہاں پر ان پر ایک نیند تاری ہو گئی نیند تاری ہونے کا مطلب یہ ہے عبادت میں ان کی زندگی کے سپان میں جو بھی وقت انہوں نے عبادت میں خرچ کیا اس میں انہوں نے ماضی کے ایک لمبے عرصے کی کہانی کو دیکھ لیا حضرت آدم کو گزرے ہوئے اگر سات ہزار سال ساوی سات ہزار سال گزرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ایسی نیند تھی جس میں انہوں نے ماضی کے ایک لمبے وقت کو کور کر لیا آنے والے وقت کو بھی دیکھ لیا اس لیے زیادہ عرصہ بتایا گیا ہے تین سو سال علامتی طور پر کہے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ماضی کو بھی دیکھا مستقبل کو بھی دیکھا سورہ یاسین میں خدا فرماتا ہے کچھ لوگوں کی مضمت کرتا ہے اور کہتا ہے ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار رکھ دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار رکھ دی ہے یہ خدا ان کا ذکر کرتا ہے جن سے خدا خوش نہیں ہے جن سے خدا خوش ہوگا آخری معنوں میں ان کے لئے کیا کرے گا آگے کی دیوار کو بھی اٹھائے گا پیچھے کی دیوار کو بھی اٹھائے گا کہ وہ آنے والے زمانے کو بھی سمجھیں گے ماضی کو بھی سمجھیں گے حضرت آدم سے لے کر خاتم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ اور اس کے بعد زمانے کے امام تک کی تمام روحانی اور نورانی نحمتوں کو سمجھیں گے تو وہ کتہ جو تھا امام کے گھر کا وفادار کتہ یہاں پر اس مثال میں ہے کہ وہ وفادار تھا اس کا دل اپنے مولا کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور اس نے اس وفاداری میں بہت سی مشکلیں برداشت کی اس نے بہت سختی سے عبادت کی بہت خدمت کی اور یہ جوانی میں کرنے کی تعریف ہے اس لئے کہا گیا کہ وہ جوان تھے جوانی میں عبادت کرنے کی زیادہ تعریف ہے تو اس مانا میں وہ جوان تھے اور انہوں نے اس عبادت کے نتیجے میں وہ کتہ انسان بن گیا یعنی وہ عام مومن تھا خاص مومن بن گیا وہ اپنے خاکی وجود میں تھا نوری وجود میں آ گیا جیسے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی کا فرمان ہے کہ تم چاہو تو پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہو تم چاہو تو پیر حسن کبیر دین جیسے بن سکتے ہو تم چاہو تو ہم اہل بیت جیسے بن سکتے ہو امام نے صرف ہم کو خوش کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا ہے کوئی امام کے دین میں ایسا بنتا ہے ہر زمانے میں ہر دور میں ایسی شخصیات ہوتی ہیں اور یہ اس کا قانون ہے تو اس معنی میں ایک کتہ انسان بن گیا ورنہ آپ دیکھیں بڑی عجیب بات ہے وہ مومنین جو باچھا کے در سے ایک غار میں چھپ جائیں اور ان کا کتہ بھی ہے اور ان کا کتہ انسان بن جائے تو یہ سات لوگ تھے اور آٹھویں ان کا کتہ تھا یعنی یہ سات روحانی کمپینینز تھے جن کے ساتھ وہ روحانیت کے غار میں رہا ایک لمبے عرصے کی معرفت اس کو حاصل ہو گئی اور اس کے بعد وہ انسان بن گیا کچھ علاقوں میں جہاں اسماعیلی آبادی ہے لوگ بڑے شوق سے اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے سگِ علی علی کا کتہ عربی میں قلبِ علی علی کا کتہ یہ وفاداری کی کیسی مثال ہوگی آج شاید ہم میں سے کوئی اپنے بچے کا ایسا نام رکھنا چاہے یا نہیں لیکن کیسی عشق کی مثال ہوگی کہ لوگوں کا یہ نام ہے حمزہ میں کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں جن کا یہ نام تھا سگِ علی یا قلبِ علی لوگوں نے ماباپ نے بزرگوں نے ایک تھیم ان کے ذہن کے پیچھے تھی وہ معنی کو نہیں جانتے ہوں گے لیکن وہ تھیم ان کے ذہن میں تھی کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام سگِ علی یا قلبِ علی رکھے ہوں گے تو ایک مومن چاہے مولا نے بہت سارے اچھے نام بھی ہمیں سجائے ہیں تو بے شک ہم بہت اچھا نام رکھیں اپنی اولاد کا اور اپنا بھی لیکن دن میں جو وفاداری ہے اس لحاظ سے مولا کے در کا کتہ ہے کوئی مومن اور سیدنا حسن بن سبا کی ایک مناجات ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو مولا کے گھر کا کتہ کہا ہے پیروں اور بزرگوں کے لیے یہ مثال کوئی مشکل مثال نہیں تھی وہ اپنی آجزی میں ایسا کہتے تھے تو آپ دیکھیں اصحابی قہف کا واقعہ بیت الخیال کی عبادت ترقی اور نور کو پانے کا واقعہ ہے یہ کوئی ماضی کی ایسی سٹوری نہیں ہے جس کو دوسروں کی طرح ہم بھی پڑھ کے اور کتاب بند کر لیں کہ ہاں یہ ماضی کا ایک اچھا واقعہ تھا اس طرح سوچنے سے ہم کو بیت الخیال کی طرف جانے کا ایک راستہ ملتا ہے اور اس کے لیے چند دوسری مثالیں جو ہم قرآن سے دیکھیں گے یہ جو ہم سات درجات تھے انسان کی جسمانی تخلیق کے اس کے سات پیرلل درجات ہم نے روحانی تخلیق میں دیکھ لیے اور یہ ایک اچھی تھیم ہے جسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں پھر سورہ نمبر فورٹین کی آیت نمبر تھرٹی سکس ہے جس میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں فمن تبعنی فإنہو منی جس نے میری اطاعت کی وہ تو پھر میرا ہی ہے وہ مجھ سے ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ سلمان فارسی اہل فارس تھا ایران سے آیا تھا مگر رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کیا اور کس درجے کی ترقی کی کہ اس کو اہل بیت کا ٹائٹل مل گیا اسی طرح ماضی میں امام سلطان محمد شاہ نے کچھ بزرگوں کو اہل بیت کا ٹائٹل دیا ہے تو آپ سوچیں یہ ٹائٹل امام جب کسی کو انعیت کرتے ہیں یا رسول نے کسی کو دیا تھا تو وہ شخص نوراً اور روحاً امام کے ساتھ ایک ہوا تھا تیری میری سائیں ایک من ایک چنت وہ والا مقام آیا ہوگا جہاں مولا اور بندے کی چنت اور خیال جو ہے دل جو ہے وہ ایک ہو گیا ہوگا اور حضرت امام سلطان محمد صلوات اللہ علیہی کہ کئی ایسے فرامین ہیں کہ تم اپنے دل میں ہمارے نور کو یعنی اپنی روح کو دیکھو ہماری روح میں ہی مولا کا نور ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے ہی ہمارا نور سمجھ میں آئے گا چونکہ یہ نور کی چنگاری ہے جس کو یونیورسل فلیم سے ملنا ہے چنگاری اور شولے کا ایسنس ایک ہی ہے دونوں میں طاقت ایک جیسی ہے اور اگر چنگاری شولہ بن جائے تو وہ بھی اسی طرح سے جلاتی ہے اور اسی طرح سے حضرت آسیہ یہ قرآن کا ایک کیریکٹر ہے فرعون کی بیوی ہیں لیکن ایک مومنہ ہیں ہمارے بزرگوں نے آسیہ کی بہت تعریف کی ہے آسیہ خدا کے حضور میں دعا کرتی ہے کہ اے خداون مجھے بہشت میں اپنی پروس میں گھر دینا عجیب دعا ہے کہ مجھے بہشت میں اپنا پروسی بنانا جیسے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی فیملی کے ارد گرد رہیں یا ان سے قریب رہیں تو حضرت آسیہ ایک مومنہ تھی وہ اسماعیلی دعوت سے حقیقی دعوت سے اس زمانے میں وہ دعوت جس بھی نام سے تھی اس دعوت سے مشرف ہو چکی تھی ایمان تھا ان کا حضرت موسیٰ پر تو ان کی یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے بہت خاص دعا ہے کہ مجھے بہشت میں اپنے پروس میں گھر دینا تو بہشت چونکہ کوئی مادی جگہ نہیں ہے کہ وہاں پر گھر بنے ہوں گے جنت میں پروسی اس معنی میں ہوں گے کہ مجھ کو اپنی ہی روح میں زندہ کر دینا مجھ کو اپنے اندر ہی فنا کر لینا یعنی میں تم سے دور ہی نہیں رہ سکتی ہوں مجھ کو اپنے اندر ہی رکھنا اور پروسی کو کہتے ہیں جار عربی میں تو آپ کو عربی میں ایک نام ملے گا جار اللہ خدا کا پروسی ہے تو یہ بھی ایک نام ہے جس کے پیچھے ایک فلسطہ ہے ایک تھیم ہے اور لوگوں نے اس قسم کے بھی نام رکھے ہیں چونکہ اس کے اندر ایک دعا ہے کہ تم خدا کے پروسی بنو اور خدا کے پروسی بننے کا مطلب یہ ہے کیونکہ بہشت ہمارے لئے خود امام ہے امام بہشت مجسم ہے اور اسی بہشت میں ہم زندہ ہو گئے تو ہم جار اللہ ہو گئے تو آسیہ کی دعا اس معنی میں قبول ہوئی ہوگی نہ کہ سچ مجھ خدا نے وہاں پر اینٹے پتھر لاکر اس کے لئے ایک گھر بنایا ہوگا چونکہ بہشت مکانی نہیں ہے اور اسی میں جو ایک آخری پوائنٹ ہے لیکن یہ ایک بہت امپورٹن پوائنٹ ہے مومن کا رشتہ مولا سے کیا ہے ہم مولا کے نورانی اولاد ہیں نور کے بیٹے ہیں نور کی بیٹیاں ہیں جب مومن ترقی کرتا ہے تو خود نور بنتا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مومن نور کا باپ بھی بن سکتا ہے اس کی گواہی قرآن میں ہے اس کی گواہی فرمان میں ہے کہ مومن پہلے نور کا بیٹا بنتا ہے پھر خود نور بنتا ہے اور پھر نور کا باپ بنتا ہے نور کا باپ بننے کا مطلب کیا ہے سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 146 ہے سورہ بقرہ کی جس میں کچھ مومنی کی تعریف ہے اور وہ کیسی تعریف ہے آپ سنیں اور یہ تعریف ہر زمانے کے مومنین کے لئے ہے خدا فرماتا ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول اکرم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی جن لوگوں کی روحانی ترقی ہوئی تھی وہ رسول سلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے یہ بڑی عجیب آیت ہے اور یہ سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 20 میں پھر ریپیٹ کی گئی ہے کہ جن کو روحانیت ملتی ہے وہ رسول کو اپنا رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے اور آپ حضرت مریم کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مریم نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا باپ نہیں تھا آپ جانتے ہیں کہ دین دین فطرت ہے اگر ایسا موجزہ ہوتا تو پھر خدا کی بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ بھی ایسا موجزہ ہوتا تاریخ میں ہے کہ حضرت مریم کی شادی ہوئی تھی ان کے شہر کا نام حبیب نجار تھا وہ ایک کارپینٹر تھے بائی پروفیشن اور ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی وہ ساتھ رہے تھے اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ قانون فطرت کے مطابق دنیا میں پیدا ہوئے تھے لیکن حضرت مریم کو حضرت زکریہ سے ایک اسم آزم ملا تھا آپ نے کہا نہیں سنی ہوگی کہ حضرت مریم کی کفالت اور ان کی پرورش ایک پیغمبر نے کی تھی حضرت زکریہ نے حضرت مریم کی پرورش کی تھی تو انہوں نے مریم کو اسم آزم دیا تھا اور اس اسم آزم کو مریم نے اپنی ذات کے اندر اتنا کامیاب بنایا کہ اس میں سے نور کا عیسیٰ پیدا ہوا چونکہ عیسیٰ پیغمبر بننے والا تھا تو عیسیٰ کی ظاہری پیدائش کے قصے کو عیسیٰ کی نورانی پیدائش کے قصے سے خدا نے قبر کیا اس کے اندر سے ایک نور کا عیسیٰ پیدا ہوا اور مریم کو کہا گیا کہ ہم نے تجھ کو ایک کلمہ دیا ہے کلمہ اسم آزم کو کہتے ہیں کلمہ کلمہ ایک کن کو کہتے ہیں جب مولا اسم آزم دیتا ہے تو کیا آپ کو مجھ کو مولا نے کن نہیں کہا کہ میں نے تم کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز دے دی ہو جا اگر تو ہو سکتا ہے تجھ میں اتنی طاقت ہے اتنی ریاضت کر سکتے ہو تو ہو جا تو کلمہ اسم آزم ہے کلمہ کلمہ ایک کن ہے مریم کو جب یہ کلمہ ملا تو مریم نے اپنے باطن کے اندر اس نور کو پیدا کیا اور وہ نور جو ہے وہ عیسیٰ کہلایا جیسے مریم کے لیے سورہ نمبر تین کی آیات جو ہیں فرشتہ مریم سے بات کرتے ہیں اب مریم کا مرتبہ دیکھیں وَإِسْقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ هَسْتَفَاكِ وَتَحَرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ جب فرشتہ نے مریم سے کہا کہ اے مریم خدا نے تم کو چن لیا ہے خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور جہان کی تمام عورتوں پر تم کو فضیلت دی ہے مریم اپنے پروردگار کی فرمان بلداری کرنا اور سجدہ کرنا اور اس کے بعد مریم کے لئے کہا گیا کہ مریم نے ہم کو ہم نے مریم کو ایک کلمہ دیا يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَتِم مِّنْهُ اے مریم ہم نے خدا کی طرف سے تم کو ایک کلمہ دیا اور وہ کلمہ جو ہے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ دنیا میں مریم کے بطن سے پیدا ہوا یہ بات بھی درست ہے لیکن چونکہ عیسیٰ ایک پیغمبر تھا تو جب مریم نے اسم آزم کو پڑھا اور کامیاب کیا اس کے اندر سے جو نور پیدا ہوا اس کو بھی خدا نے کلمہ اور عیسیٰ کہا چونکہ وہ ایک پیغمبر کا نور تھا ورنہ آپ سوچیں دنیا میں جب ان کا دالت تھا پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ان کا باپ نہیں تھا اس لئے کہ نور کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے نور از خود ہوتا ہے نور ہمیشہ ہوتا ہے اور فرمان سے اس کی جو مثال ہے کہتے ہیں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی کے پاس وزیر رحیم بسریہ جو ایک بہت ہی آلہ شخصیت تھے بہت عبادت کرتے تھے اور مولا اکثر ان کو کہتے تھے تم دوسروں کو بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو کیا محسوس کرتے ہو وزیر رحیم بسریہ جب مہمانی میں مولا کے پاس گیا تو مولا نے کہا کہ وزیر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو وزیر نے کہا یا مولا میری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ امام سلطان محمد شاہ یہ سن کر بہت جلال میں آئے اور مولا مولا نے اس کو فرمایا کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے میں تمہارا بیٹا ہوں مولا نے اس کو یہ فرمایا ہے یہ بزرگوں سے آپ یہ فرمان اور یہ سٹوری سن سکتے ہیں کہ مولا نے جوش میں فرمایا کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے میں تمہارا بیٹا ہوں اب آپ سوچیں کہ مولا نے ایک وزیر کی دل کو تسلی دینے کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے ہی فرما دیا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں یا مولا سچ مچ اس کے اندر کوئی مانی تھا اس کے اندر مانی یہ تھا کہ تم نور کو اندر ایبزوب کرو اور اس نور کو اپنے دل کے اندر زندہ کر لو تو میرا نور ایک بیٹا بن کر تم کو سپورٹ کرے گا تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور یہ ایک طاقت کی صورت میں تمہارے ساتھ رہے گا تو ایمان کی سالگرہ مبارک کے موقع پر میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہے شاید آپ نے سنا ہو کہ ایمان کی ایک ظاہری سالگرہ ہوتی ہے جو ایک مرتبہ ہوئی ہے اور ہم وہ سالگرہ تیرہ دسمبر کو مناتے ہیں مگر مولا کی باطنی سالگرہ ہمارے دل میں اس وقت ہوتی ہے جب مولا کا نور یہاں طلوع ہوتا ہے مولا تو ہمیشہ سورج کی طرح روشن ہے مگر جب کوئی زمین سورج کی طرف مرے گی تو سورج اس پر طلوع ہوگا مولا کا نور طلوع ہی طلوع ہے پیدا ہی پیدا ہے لیکن جب میرے دل کی زمین اس کی طرف اپنا مو پھیرے گی تو مولا کا نور میرے دل پر باطنی طور پر پیدا ہوگا تو مولا کی باطنی سالگرہ ایک مومن اپنے دل میں ہر وقت منا سکتا ہے اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نور کو پیدا کر لے زندہ کر لے یہ آخری درجہ کی باتیں ہیں یہ ان بزرگوں کیلئے باتیں ہیں جیسے پیر ناصر خسرو تھے جیسے پیر صدردین تھے لیکن ہمارے لئے بھی اس میں ایک لسن ہے ایک میسیج ہے کہ ہم اپنے دل میں مولا کی محبت کا نور پیدا کریں ہم خدمت کا نور پیدا کریں ہم آجزی کا نور پیدا کریں تو مولا کی روحانی پیدائش ہمارے دل میں ہمیشہ ہوتی رہے گی اور ہمارا دل پرنور رہے گا تو ان مومنین کے لئے جنہوں نے نور کو جلم دیا امام نے فرمایا قرآن کی اس آیت سے گواہی ملتی ہے کہ جن لوگوں کو روحانیت مل چکی تھی رسول کے زمانے میں وہ رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے تھے تو اس سے بھی ہم کو ایک ثبوت ملا کہ مومن کے امام سے کئی نورانی رشتیں ہیں وہ نور کی اولاد بھی ہے ایک وقت میں وہ نور بھی بنتا ہے اور پھر امام اس کو یہ اعزاز بھی دیتا ہے کہ وہ نور کو اپنی ذات سے پیدا کرے امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جب تم عبادت نہیں کرتے ہو تو تم ہمارے نور کو قتل کرتے ہو یزید سے بھی برا کام کرتے ہو امام نے یہ بھی فرمایا ہے اس نے تو جسم کو قتل کیا تھا امام کے مگر تم نور کو قتل کرتے ہو نور کو کم کرتے ہو اب اس فرمان کے سوچیں اگر مجھ جیسا کوئی گناہگار آدمی عبادت میں ریگولر نہیں ہے تو ہم امام کے نور کو کیسے کم کر سکتے ہیں امام کا نور تو اپنی جگہ پر ہے اس کی نسال ایسے ہوگی کہ سورج تو نکلا ہوا ہے سورج کے ارد گرد نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے نہ شمال ہے نہ جنوب ہے سورج تو اسی طرح سے روشن ہو ہے سورج کے طلوع اور غروب کا تعلق زمین کے ساتھ ہے تو جب میں اپنے دل کیا رکھ امام کی طرف کرتی ہوں تو یہاں پر امام کا نور طلوع ہوتا ہے تو امام یہ گلا کر رہے ہیں ہم سے کہ میرے نور کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ تم سے بھی جنم لے سکتا تھا مگر تم نے اس کو وہاں سے کم کیا اس کو جنم لینے نہیں دیا اس کے لئے کوشش نہیں کی تو اس معنی میں یہ فرمان سمجھ میں آتا ہے کہ مولا نے فرمایا کہ تم ہمارے نور کو کم کرتے ہو جب ہم عبادت نہیں کرتے ہیں تو مولا کا جو نور ہم سے ریفلیکٹ ہو سکتا تھا اس میں کمی آگئی ورنہ مولا کا نور اپنی جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ قائم ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے آپ دیکھیں یہ ایک کری بنتی ہے کہ بیت الخیال کی عبادت بہت قدیم عبادت ہے آدم کے قصے میں اس کا ذکر ملتا ہے آدم کی ایمان اور علم جب ملا تو اس کے اندر ایک روحانی قیامت پیدا ہوئی اس کے اندر ایک روحانی انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں وہ پیغمبر بنا دیا گیا ایک خاص آدمی بن گیا اسی طرح مومن کے لئے ان سات سٹیجز سے گزر کر ایک مومن بھی نور کے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے اور مولا جب نوازش پر آئے تو اس کی آخری نوازش کیا ہے کہ وہ ایک بیٹا بن کر ہمارے اندر نور کی صورت میں جنم لیتا ہے اور ہمارے نورانی رشتے وسی کرتا ہے کیونکہ امام محدود نہیں ہے امام کی پیدائش دنیا میں صرف ایک محدود پیدائش نہیں ہے امام ہر مومن کے دل میں طلوع ہوتا ہے ہر مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور ہر مومن امام کی نورانی سالگرہ منا سکتا ہے کیونکہ نور اس کے دل سے پیدا ہوا ہے تو آج اس زمانے میں امام نے جو اسم آزم کی نوازش فرمائی ہے امام نے ہم سب کو موقع دیا ہے کہ تم آگے بڑھو میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا تم اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو تو اگر ہم اپنی اس زندگی میں وہ ساتوں مرحلے تیہ نہیں کر سکتے پوری طرح فنا نہیں ہو سکتے تو کچھ کچھ فنا ہوتے ہوتے اسے قریب ہونے کی کوشش کرتے جائیں اور اپنے دل میں ہر روز نور کی ایک صورت علم کی صورت میں آجزی کی صورت میں گریہ و زاری کی صورت میں پیدا کریں تو امام کا نورانی جنم اس دل میں ہوتا رہے گا اور اس دل میں ہمیشہ روشنی رہے گی تو امام کی نورانی رشتے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ آسپیکس کے ساتھ ہیں اور ہر آسپیکس میں مومن پر نوازش ہے اور مومن کی خوشی اور خوش قسمتی ہے اور مومن پر نوازش ہے